اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا بنگلہ دش کے کچھ تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں آج کل کہ اب بھی بنگلہ دش کی فارن پالیسی انڈیا کے اثر کے نیچے ہے کافی حد تک اور حالیہ جو افغانستان پر او آئی سی کا ہنگامی ایک جلاس ہوا ہے اس میں شہریار عالم نہیں گئے پاکستان میں اور ان کے نہ جانے پر کئی لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کوویڈ متاثرہ کسی شخص کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد کورنٹائن کرنے کا جو ایک ریزن دیا جا رہا ہے بنگلہ دش کی طرف سے شہریار عالم کے پاکستان نہ جانے کا یہ شاید اصل ریزن نہ ہو اور ایک کنسپرسی تھیوریز آ رہی ہیں کہ میں بھی انڈیا نے اثر ڈالا ہو جس وجہ سے شہریار عالم پاکستان نہیں گئے لیکن سوال یہ ہے کہ فرض کرنے ایسا ہوتا بھی تو انڈیا بنگلہ دش کو روک تو نہیں پایا نا بنگلہ دش کی نمائندگی جی تھی اس کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ تو تھی ہوا ایسی کے اندر وہاں پر بنگلہ دش کا فورن سیکریٹری تو تھا اسلامباد کے اندر وہ تھے اصل بات تب ہوتی انڈیا کی کامیابی ہم تب کہہ سکتے تھے جب بنگلہ دش وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتا جیسے سارک میں ہوا تھا دوہزار سولہ میں آپ کو یاد ہوگا انڈیا نہیں گیا تو بنگلہ دش کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی اگر اس طرح ہوتا تو ہم مان سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا او آئی سی میں بنگلہ دش کی ریپرزنٹیشن تھی بنگلہ دش نہ صرف وہاں پر موجود تھا بلکہ اس کا افغانستان پر وہی سٹانس سامنے آیا ہے جو کہ پاکستان کا تھا وہی سٹانس سامنے آیا جو کہ پاکستان کا سٹانس ہے بنگلہ دش کے فارن سیکریٹری نے کہا کہ ہم بھی افغانستان کے اندر ہیومنیٹیرین اسسسٹنس بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر کسی قسم کے کوئی کریسز پیدا ہوں امران خان نے بھی یہی کچھ کہا تھا سیم یہی ورڈز کہے تھے کہ ہمیں سٹیبل افغانستان چاہیے اچھا یہ میٹنگ بڑی فروٹفل رہی ہے اور یقیناً اس کے پوزیٹیو ریزرٹس آنے والے ہیں سعودی عرب نے اس کانفرنس میں افغانستان کو یعنی ایکانومیکلی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے ایک عرب ریال دینے کا اعلان کیا ہے ون بلین ریال تو جو مقاصد تھے اس کانفرنس کے کہ ایک فنڈ قائم ہوگا افغانستان کے لیے اور اس سے ان کی ہیلپ کی جائے گی وہ کافی حد تک باکستان اوبجیکٹیو حاصل کرنے میں سفل بھی رہا ہے بنگلاز ہے یہ جو ایڈ دے گا یا پھر سعودی یا ترکی یا جو قطر یا پھر جو پاکستان ایڈ دے گا پاکستان نے پانچ عرب روپیوں کا اعلان کیا ہے کچھ ہفتے پہلے کہ ہم پانچ عرب یہ ساری ایڈ کس کو ملے گی کیسے ملے گی افغان طالبان کے ذریعے ہی یہ ایڈ افغانستان کو ملے گی یہ سارے ملک تو دیں گے لیکن یہ سارے ملک گھر گھر جا کر تو ہیلپ نہیں کریں گے وہاں پر افغانستان میں جو سرکار ہیں ان کے ذریعے یہ سارا پیسہ افغانستان کو ملے گا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ افیشل ریکنیشن سے پہلے ایک ورکنگ ریلیشنز پیدا ہو چکے ہیں افغان طالبان کے اور ان تمام ملکوں کے بیچ جو جو افغانستان کی ہیلپ کر رہے ہیں ورکنگ ریلیشنز موجود ہیں لیکن اس کو اگر آپ ذرا مزید گہرائی میں دیکھیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش اوپر سے کچھ بھی کہے سیاسی طور پر کوئی بھی بیانات آ جائیں لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ ریلیٹیز آپ دیکھیں کیا ہیں اصل میں بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ کافی حد تک ایک ہی ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کافی حد تک and it is away from انڈیا انڈیا کی لائن نہیں لے رہا ہے بنگلہ دیش بلکہ اسی ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہے جیسے پاکستان جا رہا ہے جہاں پر کس طرح دیکھیں انڈیا افغان طالبان کے لیے مسلسل چلاتا رہا گلا پھاڑ پھاڑ گئے کچھ عرصہ پہلے تک یہ آتن کی ہیں ان سے دنیا کو خطرہ ہے دنیا کو افغانستان کی ریڈیکلائیزیشن سے خطرہ ہے سسٹم چینج کریں وہاں پر دوسرا ایک نظریہ لے کر آ جائیں اس کو پروموٹ کریں وغیرہ وغیرہ لیکن کیا بنگلہ دیش کی طرف سے ان دنوں میں افیشل ہی ایسا کچھ کہا گیا جیسے انڈیا بول رہا تھا کیا کوئی ایسی ڈیمانڈ آئی نہیں آئی ترکی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ لیکن پاکستان کے ساتھ تو سٹرڈیجک ملیٹری ریلیشنز ہیں تو بنگلہ دیش بھی تو وہی کر رہا ہے سیم چیز صرف اگر آپ اسی سال کی بات کریں ملیٹری کوپریشن دیکھیں پاکستان کے ترکی کے ساتھ ہیں اچھے زبادس ملیٹری ریلیشنز ہیں تو بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے صرف اسی سال آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے ترکی سے ٹی آر جی تین سو اور ٹی آر جی ٹو تھرٹی گائیڈڈ راکٹس خریدے ہیں اپنی آرمی کے ٹائگر میزل سسٹم کے لیے انہوں نے یہ راکٹس ترکی سے خرید لیے اور ایک اور ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی ہے بنگلہ دیش ترکی سے حسار سرفیسٹ ائر میزل سسٹم خرید رہا ہے اس کے علاوہ ترکی شارٹ رینج انٹی ائر کرافت اپنس بھی دے رہا ہے بنگلہ دیش کو یہ ساری تقریباً سال کے اندر ہوئی ہیں ڈیولپمنٹس بنگلہ دیش اپنی ملٹری کے اندر ترکیش ہتھیار تیزی کے ساتھ انڈیکٹ کرتا جا رہا ہے بلکل اسی طرح جیتے پاکستان کر رہا ہے پھر چائنہ پہ آپ دیکھیں پاکستان کئی ڈیکٹ سے چائنہ پہ ریلائے کر رہا ہے ملٹیرلی اور ہتھیاروں کی خریداری میں پاکستان علیہ کرتا ہے بنگلہ دیش بھی وہی کچھ کر رہا ہے بلکل سیم آپ کو ڈائریکشن میں ملٹری جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے بلکہ اس میں نئی اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا دیں یہ ابھی چند ہفتے پہلے کی اپ ڈیٹ ہے کہ بنگلہ دیش نے چائنہ سے مین پورٹابل ائر ڈیفنس سسٹم ایک لیا ہے جو کہ نیچے سے کوئی فوجی اپریٹ کر کے ائر کرافت کو اوپر ہٹ کر سکتا ہے آسمان میں یویولی اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سولجرز جو ہیں وہ شولڈرز پر رکھ کے سٹرائک کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کیا جو ڈیفنس سسٹم ہے نا اس پر آپ کو وہی لائن نظر آ رہی ہے جو کہ پاکستان کی لائن ہے انڈیا سے الگ ہے یہ بنگلہ دیش ازرائیل تو نہیں جا رہا ہے بنگلہ دیش زیادہ تر وہاں سے اچھار خرید رہا ہے جہاں سے پاکستان خریدتا رہا ہے انڈیا سے الگ ہے بلکل ادھر کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ فورن ریلیشنز بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو کافی سیملیارٹیز نظر آتی ہیں کئی محاضروں پہ سوائے انڈیا کے ایک انڈیا واحد ہوتا ہے انڈیا وہ فیکٹر ہے جہاں پر بنگلہ دیش کے پولٹیکل ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ لیکن پاکستان کے پولٹیکل ریلیشنز نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر انڈیا کو ہٹا دیں تو دونوں ملک تقریباً ایک ہی سفارتی بلوک میں ہے ایک ہی سفارتی بلوک میں ہے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں جائنہ کے اتحادی دونوں کی اوپر امریکہ کا دباؤ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے دباؤ سے فیٹی ایف کے گریلسٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن ساتھ ہی اوپر اوپر سے دیکھیں تو دوستی والا امپریشن بھی نظر آتا ہے آپ کو بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اوپر اوپر سے دوستی والا امپریشن ملتا ہے نا لیکن ابھی کچھ روز پہلے ہی تو بنگلہ دیش پر بھی تو سینکشنز لگے ہیں امریکہ کے بنگلہ دیش کی ٹاپ کی ایک لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی ہے رب فورس اس کو امریکہ نے سینکشنز لگا دیئے ان کے کئی ٹاپ کے ملٹری آفیشنز پر امریکہ نے سینکشنز لگا دیئے یعنی نیچے سے یہ ہو رہا ہے اوپر سے دوستی والا ماور ہے بلکل وہی جو پاکستان کے ساتھ امریکہ کا ایک برطاو ہے بہت سی سیمیلیٹیز ہیں دونوں ملکوں کی سٹریڈیجی میں بہت سی سیمیلیٹیز نظر آتی ہیں 2019 2020 میں کئی برادر عرب ملکوں کا دباؤ پاکستان پر بھی آیا اور بنگلہ دیش کی اوپر بھی آیا کس چیز کا دباؤ اسرائیل کو ایکسپٹ کریں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مہم چلی تھی دھڑا دھڑ عرب ملک جو تھے خاص طور پر یہ ایکسپٹ کرنے لگے تھے ان دونوں ملکوں کے اوپر بھی آ گیا بلکہ ادرائیل کے تو ایک منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایشیا کا ایک بہت بڑا مسلم ملک ہے وہ ہمیں ایکسپٹ کرنے جا رہا ہے لیکن وہ پاکستان نہیں ہے حالانکہ ان کا اشارہ تھا بنگلہ دیش کی طرف اور تقریباً معاملات کافی آگے بھی نکل رہے تھے لیکن اینڈ ٹائم پر گڑ بڑ ہوگی ادرائیل کے لیے اور معاملات پلٹ گئے بنگلہ دیش کے اندر اور بنگلہ دیش نے اس کو ریکنائد نہیں کیا تھا ادرائیل نے حالانکہ پہلے ہی انانس کر دیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں تو بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز میں اگر انڈیا کا فیکٹر ہٹا دینا تو پاکستان کے ساتھ کافیت تک میچ کرتے ہیں ان کے فارن ریلیشنز بنگلہ دیش کی جو ڈپلومیسی ہے اور بنگلہ دیش کی جو فارن ریلیشنز ہیں ان دونوں ملکوں کے جو انٹریسٹ ہیں حقیقتاً ان کے جو انٹریسٹ ہیں وہ اکثر جگہوں پر ایک ہی جیسے ہیں ایسے میں یہ بات اب سرٹن ہے کہ جب ریشیا چائنہ پاکستان ایران یہ سب ایکسپٹ کر لیں گے افغانستان کو تو اسی کے آس پاس ٹائم میں کہیں بنگلہ دیش بھی افغانستان کو ایکسپٹ کر لے گا ان کی وہاں کی جو نئی سرکار ہے اس کو ایکسپٹ کر لے گا کیونکہ ورکنگ ریلیشنز قائم ہو چکے ہیں ورکنگ ریلیشنز قائم ہو چکے ہیں ایڈ کی ڈسٹریبیشن اور ٹریڈ وغیرہ کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ریکرگریشن والا